بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو بن صلی اللہ رسول اللہ کریم یہ پرابلم ڈیفرینسی لوگیشن کے لینیر ڈیفرینسی لوگیشن بیت کونسٹین کوفیسنٹ ہے کیونکہ یہاں پر کوفیسنٹ جو ہے کونسٹینٹ ہے وان مائنس پائیب اور سکس جی کی کونسٹین کوفیسنٹ ہے اور یہاں پر ڈی وائی کا مطلب ہوگا کہ ڈیفرینسیشن اور وائی بھی رسپیکٹو ایکس اور اس کی پاور بھی یہاں پر یہاں پر ہو جائے گا ڈی ٹو وائی وہ اس کی بیلو جو ہوگی ڈی ٹو وائی ڈی ایکس سکر اس کی بیلو اس کی پاور بھی بان ہے تو اس لئے یہ لینیر ڈیفرینسی لوگیشن بیت کونسٹین کوفیسنٹ ہے اور اس کو سوال کرنے کے لیے ہم دو پارٹ میں اس کو سوال کرتے ہیں ایک تو کمپلی مینٹی فنکشن اور دوسرا پرٹیکلوری انٹیگل تو کمپلی مینٹی فنکشن سب سے پہلے تو ہم اپنے ڈیو ڈیفرینسی لوگیشن کو یہاں پر نوٹ کریں گے اس کے بعد اس کے دو پارٹ میں اس کو سوال کریں گے مینز اس کا کمپلی مینٹی فنکشن اور پھر اس کا پرٹیکلوری انٹیگل نکالیں گے اور کمپلی مینٹی فنکشن کو فائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کا ایکسلری ایکسل نکالتے ہیں دی ایکسلری 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 ایکسل کہا ہمڈڈک جانتے ہیں جہاں پر و ڈی ہوتا اس کی ڈی کی جگہ پر امدہ دیتے ہیں ایم اسکویر مینس کا 5 ام پلس کا 6s is equal to 0 اور پھر اس کو فیکٹر کرتے ہیں اور م کی ام کے ویلو کو فائن کر لیتے ہیں ایم اسکویر مینس کا 2 ایم مینس 3 ایم پلس کا 6s is equal to 0 اور یہاں پر common لے لیتے ہیں یہاں پر ایم کو common لیں گے تو m منس کتو ہو جائے کہ مائنس 3 کامل لیں گے تو مائنس 2 برابر 0 اور یہ مائنس کا سائن ہے دو ٹرم ہیں ان دونوں ٹرم میں سے مائنس 2 کو بہار لیں گے مائنس 2 کو بہار لیں گے تو مائنس کا 3 ملے گا برابر 0 اور ان دونوں کا پروڈک 0 ہے تو اس کو الگ الگ جب 0 کے برابر پٹ کریں گے تو اس سے م کی دو بیلو ملیں گے 2 اور 3 تو م کی یہ دو بیلو ملیں گے ان کے کرسپاننگ ہم کمپلیمنٹی فنکشن کو فائن کا سکتے ہیں کمپلیمنٹی فنکشن ہو جائے گا سی ونیٹو دی پاور 2 x سے یہاں پر x independent value لکھتے ہیں c2 e to the power m کی دوسری بیلو 3x لگ دیں گے یہ تو ہو گیا کمپلیمنٹی فنکشن کمپلیمنٹی فنکشن کو فائن کرنے کے بعد ہمیں فائن کرنا ہوتا ہے پرٹیکولر انٹیگل تو ہم یہاں پر اب پرٹیکولر انٹیگل نکالتے ہیں پرٹیکولر انٹیگل نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے بن اپان میں لگ دیتے ہیں جو ہمارے ڈیفرنسیل ایکویشن ہوتا ہے اس میں y کا جو کو آفیس ہے جو کی ڈی کا فنکشن ہوتا ہے اس کو یہاں پر ہم لوگ لکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈی سکویر مینس کا 5D پلس کا 6 ہے اور right hand side میں جو ایکویشن میں ہے یعنی سائن 3x تو یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر سائن 3x لکھ دیا جائے گا اور ہم کا جو کوششن میں تھا وہاں پر کلیر نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر x ہے ہے یا پھر ہونے سائن 3x ہے تو ہم نے سائن 3x والا ویڈیو بنا دیا اگر x کا ہوگا تو ڈیمانڈ آنے پر بنا دیا جائے گا اس کو اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ فنکشن ڈی کا فنکشن ڈی سکویر کا فنکشن ہوتا اور یہاں پر سائن یا کاؤس ہوتا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جہاں پر ڈی سکویر ہوگا مہاں پر ہم مائنس کا ایکس کا جو کوفیس اینڈ ہوگا یعنی اسکویر مائنس کو الگ رکھتے ہوئے اور یہاں پر سائن ایکس ہے جائے گا تو یہ پرٹیکلر انٹیگل نکالنے کا طریقہ ہے تو بس یہ وہیں پر رکھیں گے جہاں پر ڈی کا اسکویر ہے ایکس کو کوفیس اینڈ 3 اسکویر لیکن مائنس شروع بھی لگا دیں گے 5D بلس کا 6 اور یہاں پر لگ دیں گے سائن 3x اس کے پر جائے گا سائن 3x اور یہ ویلو ہو جائے گی وان اپ آن مائنس 5D اور ان کا ڈیفرنس مائنس کا 3 آ جائے گا اور سائن 3x مائنس کو یہاں سے بہر نکال لیں گے تو وان اپ آن 5D بلس کا 3 آ جائے گا سائن سائن 3x اب اس کا جو کنجوگیٹ ہوگا اس کو بنیچے ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس کا جو کنجوگیٹ ہے یعنی ابھی تو یہ 5D بلس 3 ہے تو یہاں پر کنجوگیٹ کا مطلب میرا کہ یہاں پر بیڈوین سائن مائنس ہو جائے گا 5D اور مائنس کا 3 آہ وہ پنیچے ملٹیپلائی کریا سائن 3x ہے جس پر یہ آپریٹر آپریٹ ہونا ہے آپ ڈیرومیٹر میں دیکھئے یہاں پر تو مائنس لگا وہاں تب لگا دیا اے پلس بھی اور اے مائنس بی اے سکر مائنس بی سکر کے ایڈنٹری ہوتی ہے تو 3D کا سکر ہو جائے گا مائنس 3 کا سکر جائے گا نیومریٹر میں یہ 5D مائنس کا 3 آ جائے گا کا بند کا انٹو ہونے کے بعد اور یہ آپریٹر اس سائن 3x فنکشن پر آپریٹ ہوگا اور اسے سوال کریں گے 5D مائنس 3 اپان یہ 3 5 کا سکر 25 ہو جائے گا اور ڈی کا سکر دی سکر مائنس 3 کا سکر 9 اور یہاں پر لکھا ہوا ہے سائن 3x اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کا معلوم اس سے پہلے جو فارمولا اپلائی کیا تھا سائن یا تو دی سکر جہاں ملے وہاں پر آپ رکھ دیں گے مائنس لگاتے ہوئے دی سکر کی جگہ پر ایکس کو کوفیسنٹ 3 کا سکر لکھ دیں گے مائنس 9 اور اس کو تھوڑا بہت سال کر لیں گے سائن 3x کو exit لکھا رہنے دیں یہاں پر کلکلیشن ہے تو اس کو میں کرنا ہوگا تو مائنس 5d مائنس 3 آپان میں یہ بھی 9 ہو جائے گا 3 کے سکر اور مائنس بھی شروع میں آ جائے گا اور مائنس 9 یہ بھی ہیں اگر مائنس 9 کو ہم کومن لے لیں تو یہ 25 اس ٹرم میں بچے گا اور پلس کا ہو جائے گا مائنس کومن لینے کے بعد میں پلس 1 آ جائے گا یہ آپ جیسے چاہیں بیسے کر سکتے ہیں 9 سے انٹو کر کے اور 9 کو 8 بھی کر سکتے ہیں یہ مائنس مائنس پلس ہو جائیں گے اور بچہ ہمارے پاس اس کو ملک دیں گے 5d ہے مائنس 3 اور یہاں پر 26 ہو جائے گا 26 میں ہمیں 9 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا جو کی ہو جائے گا 253 34 234 ہو جائے گا ملٹیپلائی کر لیجئے گا اس 26 میں 9 سے تو 234 اور یہاں پر آپریٹ ہے یہ سائن 3x پر آپریٹ ہونا ہے تو یہ تو کونسٹینٹ کو الگ رکھیں گے اور اسی اس پر آپریٹ ہو جائے گا یہ آپریٹ ہے سائن پر آپریٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو بن اپان یہ پرٹیکلر انٹیکل کی بیلو چلی آ رہی ہے 1 upon 234 کو باہر لگتے ہوئے 5d آپریٹ ہو جائے گا سائن 3dx square minus کا یہ 3 سائن 3dx کا انٹو ہو جائے گا 1 upon 234 دی کا مطلب ہوتا ہے دی بای اوہر ڈی ایکس دیفرینسیشن کرنا سائن 3dx کا وید رسپیکٹ ٹو ایکس 3dx میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے 1 upon 234 اور 5 سائن کا دیفرینسیشن ہمارا کوس ہوتا ہے اور اس میں 3x نہیں تھا اس لیے 3x کا دوبارہ دیفرینسیشن کریں 3 وید رہا ہوا جائے گا اور x کا x رسپیکٹ ٹو ایکس بڑھرینسیشن بن ہو جائے گا 3e سائن 3s وید ایفرینسیشن دیا اور یہ 3 کو منا رہا ہے یہاں سے 3 کو ہم باہر لے لیں گے یہاں پر 3 1 into 3 ہو جائے گا یہاں پر 3 کو بھائر لینے پر 2 34 اور ہمارے پاس بچھو رہا ہے 5 3x ورہا 3x 2 3x اور یہ 3 سے کنسل ہوتا ہوا بھی نہ جار آ رہا ہے 7 ٹائمز اور مچھے گا یہاں پر 2 اور 8 ہو جائے گا 3 824 تو ہمارا پرٹیکولر انٹیگل کی ویلوم کو مل گئی ہے 1 upon 78 5 cos 3x minus sin 3x اب ہم یہاں پر لیکھ سکتے ہیں یہ اس کا complete solution means general solution the general solution of given differential equation given differential equation is اور اسے ہنے کالتے ہیں سے y is equal to complementary function جو یہاں پر dependent variable y تھا اور پلاس پرٹیکولر انٹیگل جس کی بیالو آئے گی independent variable x میں تو complementary function پہلے ہی find کر چکے تھے جس کی بیالو پیچھے ہم دیکھ لیتے ہیں note کر لیئی تھی c1 e to the power 2x plus c2 e to the power 3x اور اس کے بعد پرٹیکولر انٹیگل کی بیالو ابھی آئے ہی ہے 1578 اور 5 times cos 3x minus sin 3x اس طریقے سے ہمارے یہ problem complete ہوتے ہیں thank you very much indeed for listening as باکر الدعوان الحمدلللہ رب العالمین